جاہند آپ دیکھ رہے ہیں بہو ایکسپریس اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبہ ملنگے اس وقت ایک تازہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے صبح سے ہی تمام میڈے چینلز جو ہیں آپ کو اپ ڈیٹ پہنچائی رہے ہیں کہ صبح سے ہی اگر بات کریں راجوری جلے کے اندر جو ایل او سی کے پاس ایک شیطر ہے جس کا نام تھانا منڈی ہے وہاں پر سیکیورٹی فورسز ہے اور آتنک وادی جو ہیں ان کے بیچ میں مٹویڈ جو ہے وہ چل رہی تھی صبح جیسے ہی ہمارے سیکیورٹی فورسز گست جو تھے وہ کر رہے تھے اس کی دوران انفیلٹریشن کی کوشش جو ہے وہ لگتا ہے کہ دیشتگرد بارڈر پار سے کر رہے تھے اور اسی بیچ جیسے ہی گزر رہے تھے تو وہاں سے فائرنگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور اس فائرنگ کا جوابی کاروائی جب ہمارے سیکیورٹی فورسز دیتے ہیں اس سمیں اندازہ نہیں تھا کہ کتنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو ہیں وہ آتنک وادی سامنے مدویڈ میں شامل ہیں لیکن ابھی ابھی جو تازہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس میں دو آتنک وادی جو ہیں انہیں مارگ رہے گیا ہے اور اس وقت کی ایک بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے ابھی فیلال اپریشن جو ہے انڈر وے ہے اور ابھی بھی آنگوئنگ ہے چل رہا ہے اپریشن ابھی کتنے اور آتنک وادی وہاں پر چھپے ہوئے ہیں کتنے آتنک وادی اور ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ لگانا ابھی مشکل ہے لیکن جو اپ ڈیٹ ابھی پہنچ رہی ہے اس میں صاف طور پر دو آتنک وادی ایسے ہیں جنہیں مارگ رہا گیا ہے اور وڑی کامجابی سیکیورٹی فورسز کو ملیا ہے کیونکہ 15 اگست نزدیک ہے اور تمام جمہو کشمیر کے اندر ہائی الارٹ جو ہے اس سمیں گوشت کیا گیا ہے اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اس سمیں چیلنگ سیچویشن بنی ہوئی ہے انٹیلیجنس فورسز کے لیے بھی کیونکہ لگاتار ریڈار پر جمہو ہر جمہو کے تمام علاقے جو سیما سے جٹ سٹے ہوئے ہیں ان پر دیشتگر جو ہیں کہی نہ کہی اپنے منصوبوں کو کامیاب کرنے کی کوشش میں ہیں اور لگاتار ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کے منصوبوں پر پانی فیرتی نزل آ رہی ہیں صبح صبح میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دیا تھا جب سامبہ کے اندر سامبہ سیکٹر کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو اسلا بارود گرایا گیا تھا وہ اسلا بارود سورسز سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ڈرون کے سائتہ سے پاکستان سے جو تھا وہ سامبہ سیکٹر کے اندر پہنچایا گیا تھا جس میں دو پسٹلز تھی اور ایک سو پچیز راؤنڈ جو گولیاں تھی وہ تھی اس کے ساتھ ایک سلینسر جو تھا وہ بھی ایک پیکٹ کے اندر ریپ ہوکر وہاں پڑا ہوا تھا اس کے بعد یہ صبح صبح ہی راجوری کے اندر انفیلٹریشن کرتے ہوئے آتنگ وادیوں کے ساتھ مدویٹ جو ہماری سیکیورٹی فورسز کی چل رہی تھی جس میں ایک بڑی کامیابی اس وقت ملی ہے جس میں دو آتنگ وادی جو ہیں انہیں مار گرائے گیا ہے اور ابھی آپریشن جو ہے اور کتنے آتنگ وادی ہو رہو سکتے ہیں چھپے ہوئے اس کا اندازہ لگانا ابھی فلال مشکل ہے لیکن اتنا بتا رہتا ہوں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز ڈٹ کر سامنا جو ہے ان لوگوں کا کر رہے ہیں اور آتنگ وادیوں کو جتنے بھی وہاں چھپے ہوں گے ان کو جل سے جل موت کے گارٹا دیا جائے گا اس وقت کی سب سے بڑی اوڈیٹ آپ تک پہنچا دی ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کمنٹ وارکس میں اپنی ریاجور رہ کیے گا پاکستان جو ناپاک حرکت لگاتار کر رہا ہے 15 اگست نزدیک ہے اور کسی دوسرے اپنے پڑوسی کے دیش کے اندر اب اس کی سرد کے اندر دہشت فیلانے کا لگاتار منصوبے پاکستان کرتا ہوا ہے آج تک کرتا ہوا ہے لیکن اس کو آج تک کچھ حاصل تو ہوا نہیں بلکہ اسے ہر جگہ جو ہے وہ موہ کی ہی کھانی پڑی ہے چاہے وہ جوین سی سی ہو چاہے وہ جوین ہو وہ جہاں بھی وہ گیا وہاں پر ہی اسے جو ہے وہ موہ کی کھانی پڑی اور اس کو لتار جو ہے وہ پڑی لیکن اب بھی پاکستان ہے سمجھنے کا نام نہیں لے رہا اور دیشت جو ہے وہ فیلانے کا اس کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے اور ایک طرف سیز فائر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے گوشت کیا ہوا دوسری طرف انفیلٹریشن جو ہے وہ ڈرونز کے جاریے اسلاح باروت پہنچانا انفیلٹریشن کروانا جس ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اپنی ریکمنٹ وارکس میں رکھئے گا اس وقت اسے بڑی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا دی ہے اس اپ ڈیٹ کو تمام لوگوں تک ساندھا جوٹ کر دیجئے گا ازرے ٹوکرہ کے ساتھ شبا ملنگے باہو ایکسپس کے لئے جاہن